السلام علیکم میں ہوں علیم اور آپ دیکھیں بڑی الیکسی اوفیشل بہت امپورٹڈ بات جو کہ بیڈنگ سیزن سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ہمارے ایک ایریا میں تین دن سے سلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش کے حوالے سے سردی میں اضافہ ہو رہی ہے تہری بات ہے بیڈنگ سیزن آپ کا سردیوں میں آتا ہے سردی میں اضافہ ہو اس کے لئے سے ایک بہت امپورٹڈ بات مجھے ڈکھنے کے بھی آئی اپنے پاس بھی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی جیسی سردی انکلیز ہوتی ہے ہم اپنے برڈ کو جو ہے وہ ہوا سے بچانے کے لئے مختلف کی سمکن سے سماعت کرتے ہیں جیسے کہ کپڑے وغیرہ لگا لیتے ہیں یا پھر انسائٹ شیئر کر لیتے ہیں یا پھر شیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں پلاسٹک شیٹ کا تو پلاسٹک شیٹ کا استعمال جتنا میرے نزیق ہے وہ ایک طرح سے نقصان دے میں آپ کے آجاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جب بیڈنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے اور آپ پلاسٹک شیٹ کا استعمال کرتے ہو تو پلاسٹک شیٹ کا استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر آنے والی ہوا کو بند کر رہے ہو اندر آنے والی ہوا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر ہوا نہیں آئے گی شیٹ کی اندر تو آپ کے پاس بیکٹیر انفیکشن کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جب اندر تازی ہوا نہیں آئے گی تو بیکٹیریا انکریز ہوگا جیسی بیکٹیریا انکریز ہوگا اس حساب کے ساتھ آپ کے پاس چکس کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اکثر آپ کے پاس چکس مرتے ہوں گے زیاری بات ہے ایک دو چکس مر جاتے ہیں لیکن جب وہ آپ کنٹرول کرو گے اپنا ایڈیا سارا کا سارا کور کر جو گے تو آپ کے پاس ڈیتھ ریشو جو ہوگی وہ بہت ہائی ہو جائے گی جہاں آپ کے ٹوئنٹی پرسنٹ ڈیتھ ریشو ہوتا تھا وہاں آپ کا سیونٹی پرسنٹ ڈیتھ ریشو ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے پاس رینی سیزن چل رہا ہو یا زیادہ ٹھنڈ چل رہی ہو کیونکہ میرے پاس میں بھی آپ کو تیمپریچر دکھاؤں گا اپنے پاس میرے پاس تیمپریچر چل رہا ہے نائنٹین سیونٹی ٹھائیو کی قریب میرے پاس میرے پاس سیونٹی ٹھائیو کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور نورمالی فیفٹی کی قریب ہوتی ہے آج سیونٹی ٹھائیو چل رہی ہے میں نے اپنی ہوایری کو کور کیا ہوا لیکن کور کے ساتھ ساتھ میں نے دو اگزاؤس لگائیں گے دو اگزاؤس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک اگزاؤس جو آپ کی انسائیڈ کی ہوا کو باہر نکالتا ہے اور دوسار أقزاز جو کہ باہر کی حوا کو اندر لاس ہے جلس کے ہم خان رعملتے ہیں اپنے لیں We best Ride باہر سے اندر لگایا ہے اور اقزاز آڈر سے باہر لگایا ہے ج Wool ölیکن ہے آپ کی تحرم دکتا ہے فرق ارائیے واپنے اپنا In والا اقزاز آڈ دکتا ہے اور آپ کو اپنے پھرنٹ آجنگ دکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی باہر کی ہوا اندر آئے گی اور اندر کی ہوا بار جائے گی اس سے آپ کی سرکولیشن رہ گی ہوا کی اندر کیونکہ اکسیجن لیول اسی چیز سے برابر رہتا جب تک آپ کی سرکولیشن رہتی گیا ہوا کی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو بچے ہوں گے وہ ہیچنگ سے پہلے ہی مدنشد ہو جائیں گے اندر کے اندر کیونکہ یہ میں نے اپنا دو تین سال کے پیچھے دیکھ چکا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ فیس ہوا تھا تو میں نے اس کا پہلے تو سلوشن نکالا کہ سلوشن ہے کیا سلوشن میرے پاس یہ آیا کہ جب تک آپ کے پاس ان سائٹ کی ہوا نہیں آئے گی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیت ریشو زیادہ رہے گی اور دوسری باری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا جو ایویری کا ڈیزائن ہے اور در خالر کے پاس رہے ہیں کہ آپ کے پاس رہے ہیں کہ سائٹ کی اپنا ہوتی گزیف لدیزائن ہے اور سال سے اپ جنز ہے مطلب ان implementا ہے مطلب اندر دیشان آئے اس made کے پاس رہے ہیں جو کو ازند کر لے گا کیونکہ آپ کاادر آپ فیکسان آئے گے ہیں میinkup اندر کی بپمرت سے گ otis لگائے اندر کیونکہ جب آپ اگزاز لگاتے ہیں تو اگزاز اندر کی ہوا کو کھیچتا ہے تو جب آپ کا اگزاز کھیچے گا ہوا کو تو وہ ایک سیٹ سے ہوا خود ہی آٹومیٹکلی لے رہا ہوگا دوسری سیٹ سے نکال رہا ہوگا یہ میں کروس انٹیلیشن بتا رہا ہوں کروس انٹیلیشن نہیں ہے اور تینوں سائڈے آپ کی کلوز ہیں اور صرف فرنٹ اوپن ہے تو فرنٹ اوپن کے اندر آپ نے یہ ضروری کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بچے ہوں گے وہ ہیچنگ بھی صحیح کریں گے اور بچے مریں گے نہیں کیونکہ آپ کے پاس اکسیجن لیول برابر رہتا ہے آپ کا جب ایئر سرکولیشن رہتی ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس مائٹس کا اٹیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیکٹیریل انفیکشن جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں اسی چیز میں آتی ہیں کہ آپ کے پاس اکسیجن لیول کتنا چل رہا ہے جو آپ کا سارا سرکولیشن چل رہی ہے ایئر کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے بیڈنگ سیزن سے بہتی ہے تو بارش ہو یا آپ کے پاس درائی ٹھنڈ پڑھ رہی ہو کیونکہ درائی ٹھنڈ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس ہوا نہیں چلتی باہر بلکل ہوا بند ہوئی ہوتی ہے اور آپ کے پاس ٹھنڈ کا جو تیمپریشن لیول ہوتا ہے وہ آپ کے پاس دس سے بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے دس ہو گیا آٹ ہو گیا سات ہو گیا اس طرح چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو دو اکساس لگائیں میں ایک ان کا اور ایک آس کا اگر میں سے بیٹھ سے نیچے ٹیمپریشن جب ہے جیسے کہ ابھی نوے نائنٹین جل رہے ہیں تو نائنٹین تیمپریشن میں کیا کرتا ہوں کہ جن میں تین مرتبہ میں اکساس آن کرتا ہوں ایک صبح کی ٹائم ایک دوپہر کی ٹائم اور ایک شام کی ٹائم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتی کہ heated air circulation رہتی ہے کیونکہ چار دنچ کے بعد آپ کے پاس اپنا ایڈزاوسیاں نیز کرتے رہتے ہیں کیوں کیا ہوتا ہے؟ باہر کا șiس ایڈا ہوا ہوتی ہے اور اندر کی ایڈا ہوا سے نکلتی ہے اور ایک چیز سے میں آپ کو منع کروں گا کہ اپنی نیزہ کی ایڈا نہ کریں اپنی ایوہری کے ایڈا ہے کیونکہ ہیٹر سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہیٹر لگاتے ہیں اپنی یوہری کے اندر اور آپ نے اپنی ایویری کو بلکل پیک کیا ہوتا ہے پلاسٹک کیٹ کے ساتھ اور ڈیفرنٹ چیزوں سے تو اس سے یہ حق سان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہیٹر کے اندر سے جو گیس بنتی ہے آپ کی ایویری کے اندر تاری بات ہے ہیٹر جو اس کی سٹیم نیکل دیو تھی وہ ایک گیس ہوتی ہے وہ اس گیس سے آپ کے پاس کیا ہوگی کہ آپ کے پاس ڈیڈ ان شیل کی ریشو جو گی وہ بہت ہائی ہو جائے گی تو کائنڈلی ہیٹر کا استعمال ایک ہوا جو لگتی ہے وہ نہ لگے باقی یہ کہ آپ کا جب وہ اندھی لگی تو آپ اپنا ایگزاست کا استعمال کریں میں کہتا ہوں اگزاست کا استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ کا ٹمپریچر پانچ سٹ بھی چلا جاتا ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے بس برڈ وریڈ کر رہا ہوگا اور اچھے سے وریڈ کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کے برڈ کو چاہیے تازہ ہوا جب تک تازہ ہوا نہیں ملے گی آپ کا برڈ وریڈ نہیں کرائے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ بہت امپورٹٹ ہوتی ہیں بریڈنگ سیزن سے رہیٹی نیکش میں آپ کو روڈیو میں دکھاؤں گا کہ بریڈنگ سیزن میں آپ کا جو باکس ہوتا ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے جو بریڈنگ باکس ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سنت ویڈیو میں تو تک لینے اللہ حافظ